الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وعلاقبات للمتاقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی واسحابہی وآہل بیتہی وعولیاء امتہی وعلماء اہل سنتہی اجمائین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک فی القرآن المجید والفرکان الحمید وعطی اللہ والرسولہ لعلکم ترحمون صدق اللہ النظیم وبلغنا رسوله النبی القریم الرعوف الرحیم ان اللہ وملائکته یسلنا علی النبی یا ایہا اللزینا منو سلو علیہ و سلیم تسلیمہ احباب مل کر درود السلام پڑھیں السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلی کا وصحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ ایک دفعہ اس یقین کے ساتھ پڑھیں اور سارے مل کر پڑھیں یا زبان ہو کر پڑھیں اللہ کو حاضر ناظر جان کر اور ہم درود السلام جس نبی پر پڑھ رہے ہیں آج بھی میرے اور آپ کے آقا گمبت حضرہ میں زندہ وہ اپنے امتی کا درود بھی سنتے ہیں اگر کوئی سلام کرے سلام سن کر اپنے امتی کو جواب بھی دیتے اس یقین کے ساتھ پڑھیں آج بتا نہیں کس کا پڑھا رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے ہم سب کا بیڑا پار ہوگا اس یقین کے ساتھ پڑھیں سیدنا و مولانا محمد و علا آل سیدنا و مولانا محمد و مبارک و صلو و صلی علیہ تمام تار تعریف و تصیح اس وحدہ لا شریک کو ہی زبا دیتی ہے جو خود کامل زبائش ہے اگر کسی کو میرے جملوں کی سمجھ آجائے وہ اپنی زبان سے سبحان اللہ کہہ سکتا ہے حرج نہیں ہے سواب کے لئے جمع اگر سمجھ آجائے سمجھ نہ آئے تو نہ بھولیے اگر سمجھ آجائے اور میں انتخاب کروں گا انتہائی ساتھ جملوں کا کوئی مشکل لفظ میں نکالنے سے گریز کروں گا کہ ہر میرے سامین کو سننے والے کو سامین کو سمجھا جائے اللہ کی حمد کی بارگاہ میں چند کلمات سمات فرمائے تمام تار تعریف و تصیح اس وحدہ لا شریک کو ہی زبا دیتی ہے جو خود کامل زبائش ہے حمد و سنہ اس رب پاک کی جو رب احمد ہے مدحہ سرائی اس ذات پاکی جو اکیلہ لفظ مداہ کا حقیقی خالق و حقدار ہے جو کن فیہ کن کے اصولوں پر کون مکان کا خالق ہے جو پتھر میں چونٹی اور مچھلی کے پیٹ میں یونس کو رزق دینے پر کاتا ہے جس کے پاس موت حیات اور دوبارہ حیات دینے کی قدرت رہے ہیں اور ہزارہ بار درود و سلام شہنشاہ درین پر جن کی محبوبیت یا فخر خدا بندی اور جن کے نالین کا صدقہ میری اور آپ کی زندگی جو والیے ممبروں محرابی ہیں اور وارثِ اجم و حجاز بھی ہیں جو باباے تاجدارِ کربلا بھی ہیں اور رہبرِ مرتضی شہرِ خدا بھی اور جن کے دھر پر عمر جیسا بہادر سپاہ سلار بھی ہے اور جن کے اصحاب میں عثمان جیسا باکردار بھی ہیں اور جن کی رفیقِ حیات عائشہ صدیقہ بھی ہے اور جن کا رفیقِ غار صدیقِ اکبر بھی ہے شمسُ تُحا بدرُ تُجا صدرُ الْعُلَا نُورُ الْخُدَا نبی پر ہزاروں درودُ سلام اللہ آپ کو سلامت رکھے حضراتِ محطروں میں آؤ رہا اسحالِ ثواب کی معافل کے لئے جمع ہوں گے یا اللہ پاک جتنی ہماری زندگی باقی ہے ہمیں سراتِ مستقیم پر چلانا یا اللہ جتنی سانسے ہماری باقی ہیں ہر سانسے یا تیرا ذکر ہو یا تیرے محبوب پر درودُ سلام یا اللہ یہ دل جب تک دھڑک رہا ہے اس کی ایک ایک صدا سے یا اللہ یا تیری ذکر کی خوشبو آئے یا محمد کے ذکر کی خوشبو آئے یا اللہ ہمارے جسم پر جب تک یہ گوشت باقی ہے یا تیرے ذکر کرتا رہے یا تیرے محبوب محمد مصطفیٰ کا ذکر کرتا میں نے دوران خطبہ جو آیتِ مکنسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے بڑی توجہ سے سمات فرمائیے حضراتِ محترم قرآن سے باہر بات نہیں ہوگی یہ سامنے ریکارڈنگ لگی ہوگی اور سب سے یہ ریکارڈنگ پانچ دس سال رہ سکتی ہے لیکن اوپر بھی ایک ریکارڈر چل رہا ہمیشہ ناب تول کے اپنے گفتگو کریں اور ہمیشہ حق گوئی کریں جو صحیح دینی اسلام ہے وہ امت تک پہنچا قرآن پاک سے ایک آیت میں نے لی ہے سورة علی عمران کی آیت نمبر ایک ستی تھی اور چوتھا سپارہ ہے اللہ کا پیغام دیجئے وَعَتِيُ اللَّهَ وَرْرَّسُولَ وَعَتِيُ اللَّهَ بول سکتے ہیں قرآن ہے سواب ہے آپ پڑھیں گے آپ کو بھی نیکیاں ملیں گے سننے کی مل رہی ہیں اگر زبان سے ادا کریں گے تو نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا وَعَتِيُ اللَّهَ وَرْرَّسُولَ ترجمہ سماتھ سمائے اے لوگو مجھ رب کی پیاروی کرو اے لوگو میرے رب کا حکم مانو اے لوگو میں جو پیغام دیتا ہوں اس پر عمل پیرا ہو جائے اے لوگو میں جس کاموں سے روکتا ہوں رک جاؤ اے لوگو میں جو کام کرنے کا حکم دیتا ہوں وہ کام کرو لوگو حلال کی تمیز رکھو حرام سے گریز کرو سچ بولو جوٹ سے بچو یا اللہ تیرا حکم ہم مانتے ہیں تیرے انسان تو ہمیں پیدا کرنے والا تو ہمارا رازق ہے تو ہمارا رب ہے تو ہمیں زندگی دینے والا ہے تو ہی موت دینے والا ہے اور تو ہی موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے یا اللہ تیرا حکم سارا ہم مانتے ہیں اللہ فرماتے ہیں لوگو نماز پڑھو میرے قریب ہو جاؤ میری قربت پالو یا اللہ تیرا حکم ہم مانتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں اگلی آیت کا ترجمہ سمات فرمائے وَرْرَسُولَ لوگو محمد مصطفیٰ کی بھی پیار بھی کرو قرآن ہے قرآن ہے قرآن کوئی بندہ قرآن کا انکار نہیں کر سکتا حالت ایمان ہے کوئی بندہ قرآن کا انکار کرے خدا کی عزت کی قسم وہ دارہ اسلام سے خارج ہے دارہ اسلام سے وہ بندہ خارج ہے یا اللہ وَعَتِيُ اللَّهَ تیرا حکم سامنے ہے تیرا حکم ماننا ہے تو رازق ہے تو زندگی دینے والا ہے تو نعمتیں دینے والا ہے وَرْرَسُولَ محمد مصطفیٰ کا حکم محمد مصطفیٰ کی پیار بھی یا اللہ ان کو کیسے ماننا ہے ان کی پیار بھی کیسے کرنی ہے لوگو سنو اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے بندو یاد رکھنا اس کائنات میں اس ہوئے زمین پر میں نے جس کو جو دیا ہے وہ صدقہ مصطفیٰ کا عطا دیا ہے اگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء رسول اللہ اور پیغمبروں کو میں نے نبوت دی ہے تو صدقہ مصطفیٰ کا دیا ہے فرمایا جس طرح میرا رب کا حکماننا لازمی ہے اسی طرح محمد مصطفیٰ کا حکماننا بھی لازمی ہے ور رسول آپ یعنی² ہم تیرا حکم بھی مانتے ہیں اور تیرے محمد کا حکم بھی مانتے ہیں یعنی² اگر ہم تیری پیار بھی کرتے ہیں تیرے محبوب کی پیار بھی کرتے ہیں ہمیں انام کے آطا فرمائیں یہ سوال بانتے ہیں نا رب کے بار گر اگر ہم حکم مانیں تو ہمیں انام کیا ملے گا اس کے بدلے ہمیں ملے گا کیا انسان ہے یار ہم سوچنے والے ہیں کہ ہمیں نفع کہاں سے حاصل ہوتا ہے انسان نفع تلاش کرتا ہے زندگی میں نفع حاصل ہو جائے نفع مل جائے آؤ نفع کا یہ سودا میں آپ کو دے رہا یہ قرآن سے میں آپ کو نفع دے رہا جو اس یقین رکھیے گا جو اس زندگی جو باقی رہنے والی ہے اس میں بھی کام آئے گا قبر میں بھی کام آئے گا اور کل قیامت والے دن حشر میں بھی کام آئے گا اللہ تیرا حکمانا تیرے محبوب کا حکمانا پیر بھی کر لی اب ہمیں انعام کے آتا فرمائے گا اللہ فرماتے لَأَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ میں تم سب پر اپنا رحم نازل فرما دوں گا تم سب کو میں معاف کر دوں تم سب کے لئے عام معافی کا اعلان یا لکن کے لئے عام معافی کا اعلان کہا جو مجھ اور محمد میں فرق نہیں جانتے جو مجھ اور محمد کی تیر بھی کرتے ہیں جو میرا بھی حکم مانتے ہیں میرے محبوب کا بھی حکم مانتے ہیں جو میں حکم دیتا ہوں زریعہ مصطفیٰ کا دیتا ہوں میں نے نماز کا لوگوں کا حکم دیا ہے بیچ میں وسیلہ مصطفیٰ کا بنایا ہے میں نے روزوں کا حکم دیا ہے زریعہ مصطفیٰ کا دیا ہے لوگوں یاد رکھنا میں رب جب تمہارے ساتھ ہم کلام ہوتا ہوں گفتگو کرتا ہوں تو زریعہ مصطفیٰ کا کرتا ہوں زریعہ مصطفیٰ کا کرتا ہوں یا اللہ ہر حکم میں مصطفیٰ ہی مصطفیٰ مصطفیٰ ہی مصطفیٰ ہر بات میں میرے رب ہے مصطفیٰ ہی مصطفیٰ حضرات محترم ہم اتنے خوش نصیب لوگ ہیں ہم اتنے مقدر والے لوگ ہیں بین مانگے بغیر دعا بغیر آرزو بغیر تمنہ کہ اللہ نے اپنے محبوب کا امتی بنا کر بیج دیا پہلے پیغمبر پیغمبر عام آدمی کی بات نہیں جو اللہ کے پہلے چونے ہوئے بندے ہیں جنہیں اللہ نے نبوت اتا کی وہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی محمد مصطفیٰ کا امتی بنا رات حضرت عیسیٰ دعا سکتا ہوں بارے دیگر آپ نے سن رکھی ہے اشارہ تنرس کرنا چاہتا ہوں حضرت عیسیٰ روح اللہ مردے کو ٹھوکر مارے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا کوڑ کا مرض جو چار پائی پر ہے چلنے سکتا ہاتھ پھیرے اللہ اسے بھی شفاعتہ فرما دیتے اتنے موجزو والا نبی اتنی فضیلتو والا نبی حضرت عیسیٰ کے ہواری صحابی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دیکھو کتنا مقدر والا بنایا ہے اتنے موجزات والے نبی کا امتی بنا کر بیجا ہے یہ بات ابھی وہ کر رہے تھے تو حضرت عیسیٰ کی آمد بہتی ہے حضرت عیسیٰ آتے ہیں آپ پوچھتے ہیں میرے صحابہ ہراریوں کیا کہہ رہے تھے کہا اللہ نے آپ کو بڑی شانے دی دی کہا اللہ نے آپ کو بڑے موجزات دیئے ہیں آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں کوڑ کے مرض کو شفاہ یاد کر دیتے ہیں اللہ نے آپ کو بڑی بلندگی عطا کی ہیں کہا لوگو یہاں ہی رک جاؤ موچی ساکو اللہ نے جو عطا کیا ہے صدقہ مصطفیٰ کا لوگو اللہ کی پیروی کرو اور اللہ کی محبوب محمد مصطفیٰ کی پیروی کرو اور وہاں ہواریوں کے سامنے کھڑے ہو کر صبح صادق کا وقت ہے راوی دیفتہ ہے حضرت عیسیٰ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ مجھ عیسیٰ کی میراج یہ ہے مجھ عیسیٰ کی میراج یہ ہے اگر مجھے تو آپ نے محبوب محمد مصطفیٰ کا امتی بنا دی اور آپ کے نالین کے تصمے باندھنا مجھ عیسیٰ کے نصیب میں آ جائے میرے عیسیٰ کی میراج ہو جائے یہ میراج یہ دعا کرنے والے پیغمبر ہے دعا کرنے والے رسول ہیں اللہ کی چنیدہ بندے ہیں لوگو اپنے آپ کو جانا اپنے آپ کو دیکھو اللہ نے ہمیں اشرف پیدا فرمایا ہے اللہ نے ہمیں اعلی مخلوق کا ٹائٹل دیا ہے اللہ کی جتنی مخلوق ہے چاہے فرشتے ہیں نوری مخلوق ہیں جیند ہیں چریند ہیں پریند ہیں اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ جو انسان ہے نا انسان میں نے اسے سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل پیدا فرما دی مجھے اور آپ کو اللہ نے اشرف المخلوقات کا ٹائٹل دیا ہے آج ہماری حالت دیکھ لیں آج ہم دنیا میں زلیل اور رسوہ ہیں لوگوں قرآن ہمارے پاس رب کی نماز ہم پڑھ پہ رمضان آجائے روزے ہم رکھ رہے ہیں کمی کہاں ہاں ہماری عزت کیوں نہیں معاشرے میں ہمارا نام کیوں نہیں ہم پسٹری کا شکار کیوں ہیں بلندی پر کیوں نہیں وَعَدِيُدَّهَا وَرْرَسُولَةَ یہاں ہم کمی کر کر حضرات محسن اللہ کا حکم مان رہے ہیں وَرْرَسُولَةَ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ محمد مصطفیٰ کا حکم کیا ہے قرآن ہے نا یار میں قرآن پڑھ کے دکھا رہا ہوں وَرْرَسُولَةَ محمد کی پیاری بھی کیسے کرنی ہے کبھی ہم نے یہ سوچا ہے زندگی کے اندر حضرات محترم اگر نہیں نہ سوچا تو آج وقت ہے آج یہ بدن بدن میں طاقت توانائی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگو آج وقت ہے اس وقت کو غنیمت جانو قرآن سے اپنے رابطے کو قائم کرو قرآن کا حکم مانو اس رب کو پہچانو جو رب تمہیں ساری عزتیں دینے والا وَرْرَسُولَةَ محمد مصطفیٰ کی ترے سر فال عزل کی سے صرف دو حکم میں آپ کو دیکھ جا رہا ہوں کتنے حکم سارے ایک دفعہ بولو کتنے حکم دو حکم اللہ آپ کو سلام اطلب میرے نبی ظاہری طور پر اس کائنات میں ترے سٹھ برس دنیا میں مجود رہے میرا عقیدہ آج میں مجود ہے یہ دنیا کا نظام اسی لئے چل رہا ہے حضرات محکرم میرے نبی کی آخری وسیعت امت کے لئے میرے نبی کا آخری حکم امت کے لئے میرے نبی کا آخری پیغام امت کے لئے تمام صحابہ اکرام جو اس وقت حیات تھے میرے نبی کے ارد گرد مجود ہے تمام سیاستہ کتب حدیث کے اندر یہ روایت آپ کو نظر آئے گا اگر پھر بھی کسی کو سمجھنا ہے میں دکھانے کے لئے تیار ہوں سا آخری حکم نبی کا حضرات محکرم ہمارے بزرگ جب دنیا سے جانے والے ہو ہمارا عزیز کو دنیا سے جانے والا ہو چاہے ساری زندگی اسی ہوتی گال منی ہے یا نہ منی ہے آخری گال جڑی کر دے اسی ممکن آت کا کوشش کرنے ہے کہ ان وہ امنی جامعہ پہ نہ آسڑی ایسی بات ہے کہ سارے بزرگ کہہ گئے نے کہ میری قبر فلا جاہتی بنائی ہو سارے بزرگ کہہ گئے نے کہ میرے بات آج کری ہو پوری کوشش کرنے تو حضرات محکرم جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا ہے سجایا گیا ہے نبیوں کو بیجا گیا ہے نبیوں کو بیجا گیا ہے اللہ کے حکم اور محمد مصطفیٰ کے لیے یہ بزم کائنات کو سجایا گیا ہے اس دردی کو سجایا گیا ہے سموارا گیا ہے کیوں اتنے احتمام ہیں آدم کو بیجا گیا ہے ابراہیم کو حکم دیا ہے کہ بیت اللہ کو تیار کرو میرے گھر کو بناو اور حکم کیا ہوا ہے اپنے اسماعیل کو جو پچھلی عمر ملا ہے میری بارگاہ میں اس کو قربان کر یہ سارے احتمام یالک کیوں ہیں یہ ساری فضیلتیں یالک کیوں ہیں کہا آخر میں محمد مصطفیٰ آنے والا میرا محبوب آنے والا ہے میں اس کو دنیا میں بیجنے والا ہوں لوگو یاد رکھنا جس کے لیے میں رب نے اپنے آپ کو ظاہر فرما دیا میں اس کو دنیا میں اتارنے والا ہوں بیجنے والا ہوں یا لغوون ہے محمد مصطفیٰ اور ہمارا یہ مقدر ہماری یہ خوش نصیبی خوش قسمتی کہ اللہ نے اسی نبی کا امت ہی بنا دیا آخری دو حکم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اردگر صحابہ اکرام کا جرمت ہے راوی جو لکھنے والے ہیں جو نوٹ کرنے والے ہیں وہ کلم لیے کاغذ لیے دوات لیے کھڑے ہیں کہ نبی ارشاد فرمائیں گے ہم اسے نکل فرما لیں گے ہم اسے نوٹ کر دیں گے اس لیے کہ رہتی دنیا تک کہ لوگوں کے لیے سامان بن گے راوی تیار ہے صحابہ تیار ہے صدیق اکبر شدت سے انتظار کر رہے ہیں فروع اعظم عدل کا بادشاہ تیار ہے عثمان غنی صحابت کا بادشاہ تیار ہے اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ حجحہ القریم کی ذات تیار ہے نبی کیا حکم دینے والے ہیں جید صحابہ اکرام اپنی سماعت مصطفیٰ کی طرف اپنے آقا کی طرف لگائے بیٹھے ہیں کہ آقا کیا ارشاد فرمانے والے ہیں کہا یاد رکھنا کہا یاد رکھنا میں دنیا سے پردہ کرنے والا چند روز تمہارے سامنے میں بعد میں اپنے مرکت کو منور کروں گا صحابہ اکرام رونے لگے کہا جن کے لئے ہم نے اپنے ظاہری خداوں کو چھوڑا ہڑا صحابہ اکرام نے اپنی اپنی زندگیوں میں نظر دھرائی کہا جس کے کہنے پر بین دیکھے رب کو مان رہے ہیں آج وہ محبوب ہم سے جدا ہونے والا جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکے صحابہ اکرام زاروں کا دار رونے لگے میرے نبی نے جب دیکھا نا یہ منظر کہا صحابہ شب کر جاؤ میرے بعد دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا اور یاد رکھنا جس نے مجھ محمد سے محبت کرنے جس نے مجھ محمد سے پیار کرنا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کا رابطہ جو چاہتا ہے کہ اس کا تعلق محمد مصطفیٰ سے بہان دے تو یاد رکھنا رب کا قرآن بھی نہ چھوڑنا اور میری اہلِ بیعت بھی نہ چھوڑنا آخری پیغام محمد مصطفیٰ کا آخری وسیعت نبی آخر الزمان کی لوگو رب کا قرآن بھی نہ چھوڑنا اور میری اہلِ بیعت کو بھی نہ چھوڑنا صحابہ نے ارز کی یار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نہیں چھوڑے آپ کا حکم ہے ہم مانتے ہیں ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں کہا یاد رکھنا انعام بھی آپ کے لئے ہے کہ جو قرآن کو تھامے گا اور جو اہلِ بیعت کو تھامے گا توجہ میری طرف رکھیں آقا نے دونوں کو تھامنے کا حکم دیا یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ صرف قرآن کو تھام لینا کامیابی تمہارا مقدر بنے گی نہیں اور یہ بھی حکم ہرگز نے دیا کہ صرف اہلِ بیعت کو ماننا ان کا عدب اور احترام کرنا قرآن سے باغی ہو جانا کامیابی تمہارا مقدر بنے گی نہیں آقا نے ارشاد فرمایا ہے قرآن کا دامن بھی تھامنا ہے میری آل اولاد میری اطرت کا بھی دامن تھامنا دونوں کا دامن تھامنا ہے آج بعض لوگ صرف قرآن کو مان رہے ہیں قرآن سے حکم نکال نکال کر امت کو گمراہ کر رہے ہیں آج امت بہتر فرقوں میں تقسیم ہو چکی ہے ڈیوائیڈ ہو چکی ہے اس کی وجہ کیا ہے ہم قرآن کو بھی چھوڑ چکے ہیں اور سرکار کی آل کو بھی چھوڑ چکے ہیں خدا کی عزت کی قسم اگر اپنی زندگی میں وقار چاہتے ہو عزت چاہتے ہو اہدہ چاہتے ہو کامیاب ہونا چاہتے ہو خدا رہا اللہ کے قرآن کو بھی مانو محمد مصطفیٰ کی آل کو بھی ہو میرے نبی نے تری سر سالہ زندگی گزاری آپ کے سامنے مطالعہ کر کے لئے قدم قدم پر میرے آقا نے امت کے لئے رہنمائی کا سمان بیجا ہے اللہ نے قرآن میں محمد مصطفیٰ کو مبوض فرما کر ارشاد فرمایا ہے لوگو قد جاہاکو من اللہ نور وکی تاب المبین یاد رکھنا تمہارے پاس کتاب مبین قرآن بھی آئی ہے اور میرا محمد مصطفیٰ بھی آیا ہے میرا محمد مصطفیٰ بھی آیا ہے تو حضرات محترم سارے زندگی اٹھا کر دیکھیں میرے آقا کی امت کی بلائی کے لئے رب سے دعائیں کر رہے ہیں تنہائی کا وقت ہے تو رب کے حضور حاضر ہیں غار میں جاتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں غار سور آپ کے سامنے ہیں غار ہیرہ آپ کے سامنے ہیں اور غار سور کا منظر تو اتنا دردناک ہے آج بھی کوئی دل رکھنے والا آج بھی جو اپنے سینے میں محبت کا چراغ جلائے بیٹھا ہے وہ پڑے دیکھیں غار سور کا منظر کیا ہے امت نے مصطفیٰ کو مکہ سے نکال دیا نعوذ باللہ منزل میرے نبی رب کا پیغام لے کر گئے کہا لوگا بھتو کو چھوڑو اس رب کی واحدنیت کا اقرار کرو اس رب کو سجدہ کو اس رب سے مانگو وہ زندگی دینے والا ہے کہا نہیں یہ لات منات یہ تین سے ساٹھ بھت ہمارے خدا ہیں کہا یہ ہاتھ سے بنائے ہیں کہا نہیں یہ ہمارے خدا ہیں ٹلا دیا یہاں تاکہ نبی کو شہر مکہ سے نکال دیا تو حضرات محترم وہ منظر راوی لکھتا ہے صدیق اکبر کی ذات آپ کے ساتھ ہے کہ سرکار جب مکہ سے چلنے لگتے تو ہر قدم پر پیچھے مکہ کی طرف موڑ کر دیکھتے اور آپ کی آنکھوں سے آپ کے چشمان سے آنسوں کی جڑی جاری رہتے ہیں جب آگے چلتے پھر پیچھے دیکھتے صدیق اکبر ارز کرتے کہ یا رسول اللہ یہ منظر کیا ہے کہا صدیق میں اپنے شہر مکہ سے محبت ہی بڑی کرتا ہوں پیار ہی بڑا کرتا ہوں حضرات محترم محمد مصطفیٰ نے مکہ کی جدائی برداشت کی ہے تو اس امت کی رہنمائی کی آپ گارے سور میں جاتے ہیں تو امت کے لئے دعائے مانگتے ہیں رات کو قیام کرتے ہیں دن کو تبلیغ کرتے ہیں اللہ نے جبریل کو بیجا کہا جاؤ میرے محبوب کے پاس جاؤ کہا محبوب آپ کا ہر حکم میری بارگاہ میں قبول ہے اتنا قیام نہ کرو تمہارے پہنوں سوچ جاتے ہیں کہا اتنی تلاوت نہ کرو اتنا قیام نہ کرو سجود کو اتنی دول نہ دو یا اللہ امت بنگار ہے امت خطاکار ہے کہا محبوب انا آتینا کل قوسہ مجھ رب کے جتنے خزانے ہیں جتنے خزانے ہیں کہا محمد میں نے تجھے اتا فرما دیے اب نام لیتے جاؤ جس کو بخشوانا ہے میں رب اس کو بخشتا چلا جاؤں میں رب اسے معافی اتا کرتا جاؤں وَاَتِيُ اللَّهَ وَالْرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لوگوں اللہ کی پیاروی بھی کرو محمد مصطفیٰ کی بھی پیاروی کرو تاکہ تمہارا رب تمہارے اوپر رحم کرو تاکہ تمہارے رب کی رحمت تمہارے اوپر نازل کی جائے تاکہ تمہارے معافی کا اعلان دیا جائے حضرات محکرم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا التجا کہ نبی کی آخری وسیعت کو صحیح معنی میں اللہ تھامنے کی تفیق عطا فرمائے قرآن کا دامن اللہ تھامنے کی تفیق عطا فرمائے اور سرکار کی عطرت سرکار کی آل اولاد کا دامن اللہ ہمیں تھامنے کی تفیق عطا فرمائے سرکار نے ساری زندگی امت کے لیے رحمہ مائی کا کام کیا ہے اور میرے نبی کی آل اولاد نے مولا علی نے حسنین کریمین نے تمام بارہ کے بارہ آئیمہ نے بھی امت کے لیے رحمہ مائی کا سمان کیا اللہ ہمیں بھوک کی عانت اتار کر نفرت کی عانت اتار کر صحیح نبی کے فرمان کو سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے وما علیہ اللہ البلاغ المبین تمام احباب کا شکریہ اللہ آپ کی سماکوں کو سلامت رکھے اور اللہ آپ کو عجر عظیم اطافہ